شموگا شہر میں بگڑے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے زلہ انتظامیہ نے شموگا اور بھدرہوتی میں کرفیو کی مدت میں توسیق کی ہے اگلے دو دنوں تک کرفیو نافذ رہے گا البتہ صبح چھ بجے سے نو بجے تک ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے محلت دی گئی ہے اس سلسلے میں آنڈ ڈپٹی کمیشنر نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ حالات خابو میں ہیں مگر احتیاطی طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے درین ایسنا سکول و کالیجوں کو بھی تعطیل دی گئی ہے اس موقع پر اسپی نے بتایا کہ ہرشاہ کے خطل کے معاملے میں جملہ چھے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور بارہ کے خریب لڑکوں کو پرتشدد معاملات میں ملویس ہونے کے الزام میں تحویل میں لیا گیا ہے اس وقت شہر کے حالات پر امنہیں ٹیپو نگر اور گوپال میں سواریوں کو آگڑ گیا جانے کی معاملات تنگانگر پولیستانے میں درش کی گئے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز شموگا